سو ہیلو فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا آپ اپنے فون میں سے گوگل ڈائلر کو ہٹا کے یہاں پہ یہ والا ڈائلر آپ کیسے لگا سکتے ہو اگر آپ پہ جاننا چاہتے ہو آپ یہاں سے گوگل ڈائلر کو کیسے ریموک کر سکتے ہو تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں گوگل ڈائلر میں ہمیں کیا پرولم دیکھنے کو ملتی ہے آپ وہاں پر کال ریکوڈنگ پرولم آتا ہے تو وہاں پر آپ کو کافی ساری پرولم دیکھنے کو ملتی ہے تو یہاں پر یہ مجھے بھی پرولم آتا ہے تو یہاں پر میں نے گوگل ڈائلر کو ریموک کر کے یہ والا ڈائلر انسٹال کر لیا ہے اس سے مجھے کوئی بھی پرولم دیکھنے کو نہیں ملتی ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں اس کو کیسے لگاتے ہیں تو پھر یہ ویڈیو کو پڑا کمپلیٹ دیکھے گا اور ویڈیو سے اگر آپ کو جراسی بھی ہیلپ ملے اچھا لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ ہی ویل بٹن کو بھی ضرور دوانا تو چلی ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں تو اسے لگانے کے لئے فرینز یہاں پر آپ کو کرنا کیا ہوگا یہاں پر آپ کو پلے سٹور میں جانا ہے اور پلے سٹور میں آ جانے کے بعد اب یہاں پر آپ کو اوپر سرچ کرنا ہے اور ڈائلر اور ڈائلر سرچ کرنے کے بعد اب یہاں پر آپ کو یہ ایسا دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پر آپ کو اسے انسٹول کرنا ہے اپنے فون میں یہاں پر ہی میرا فون ہے پہلے سے ہی ہے تو آپ کو اسے انسٹول کرنا ہے اور اسے انسٹول کرنے کے بعد اب یہاں پر آپ کو اسے اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے اور اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو جو پہلا والا ڈائلر ہوگا یعنی کہ آپ کا گوگل کا ڈائلر یہاں سے آپ کو اس طرح سے ہٹانا ہے لونگ پریس کر کے اس کو ہٹا دینا ٹھیک ہے اور ہٹانے کے بعد اب یہاں پر آپ کو جیسے کی ماں کو دکھاتا ہوں یہاں پر یہ میرا گوگل کا ڈائلر ہے یہاں پر آپ دیکھوارے ہوں گے تو آپ کو اسے کچھ زیر کے لیے دوا کے رکھنا اس طرح سے لونگ پریس کرنا ہے اور یہاں پر پھر آپ کو آئی والا اپسن ملے گا سیمپل آپ کو اس پر کلک کرنا ہے اور اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو دو اپسن آپ کو کرنے ہیں جو ماں کو بتاؤں گا یا تو آپ اسے اپلیگرسن کو یہاں سے کر دیجئے گا اگر آپ اسے ڈیسیبل نہیں کرتے ہو تو یہاں پر آپ کو اسے سٹوریج اسے پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر اس کا کلیر ڈاڈا کرنا ہے کلیر کینچ کرنا ہے اس طرح سے اور یہ کرنے کے بعد اب یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے اسے کرنا ہے فورس سٹوپ اس طرح سے اسے فورس سٹوپ کرنے کے بعد اب یہاں پر اسے ڈائلر کو آپ کسی بھی کونے میں کو ڈال دیجئے گا اور ڈالنے کے بعد یہاں پر جہاں پر بھی آپ کا پہلے گوگل ڈائلر سیٹ تھا آپ کو پھر اس والے ڈائلر کو سیٹ کرنا ہے اور سیٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو کچھ بھی پرولم دیکھنے کو نہیں ملے گی نہ ہی تاکہ کوئل ڈیکوڈنگ پرولم دیکھنے کو ملے گی نہ ہی آپ کو کچھ سمسیہ آئے گی جیسے کہ آپ کے پہلے والے ڈائلر مارے تھی آلاؤنسمنٹ کی وہ بھی آپ کو پرولم نہیں آئے گی یہاں پر آپ اوپر تھیلوٹ پر کلک کرنے کے بعد سیٹنگ میں جانے کے بعد یہاں پر اس کی کول ریکوڈنگ بغیرہ بھی چالو کر سکتے ہو یہاں پر آپ کوئی بھی آلاونسمنٹ کچھ بھی دیکھنے کو نہیں بلے گا تو اس طرح سے آپ گوگل دائرہ کو ریموک کر کے اس والدائرہ کو سیٹ کر سکتے ہو بہت ہی آسانی سے اگر آپ کو بیرو جارہ سی بچھے لگے تو لائک کر کے جرور جانا